بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویر اور ویر نیو جی آیا نیو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زہری سکھیرا اور آپ دیکھ رہی ہیں زہری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے پٹاٹو رول چپس جو کہ چائنیز نے اجاد کی ہے ہم بھی بنا کے ٹرائے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا اگر آپ اس طرح کی ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ آلو کے چھلکے چاہیے ہوں گے ہیں آلو کے چھلکے کیا کرنے ہیں آلو کے چھلکے اتارنے ہیں لیکن ہمیں چاہیے آلو تو یہ میں نے پلر نیو لیا تھا بڑا شاک ہے مجھے اس سے چھلکے اتارنے کا بڑا مزا تھا اس سے ویسے تو ہم چھوڑی سے بتا سکتے ہیں لیکن اس سے ہم چھلکے اتاریں گے تو بڑے باریک باریک کٹ ہوں گے تو سارے آلو کے جو چھلکے ہیں اس سے اتار لوں گے میں تین عدد میں نے آلو لیے تھے زیادہ نہیں لیے صرف تین ہی لیے اس سے کافی بن جائیں گے چھٹکی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چھل کے اتار لیے اب میرے پاس جو لیز بنانے والی مشین ہوتی ہے وہ جو کٹر سا ہوتا وہ نہیں ہے تو یہ میرے پاس پڑا تھا اس سے ہم ساری چیزیں کش کرتے ہیں گدو کش مولی کش ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو یہیں سے میں لیز بھی بنا لوں گی انہوں نے آپشن دیا جو وہایس چیز کا یہ دیکھیں اس طرح کر کے جے سب کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تو چلتے ہیں پانی کی طرف اب میں نے پانی میں سوٹ دینے ہیں سوٹے نہیں ہیں بلکہ ایک چلی سے رکھنی ہے اس میں میں نے ڈالنے ہیں پھر اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے اس کو واش کرنا ہوگا تاکہ اس کا جو سٹار شے ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں کے مدد سے اس کو مسل مسل کے اس کا جو سٹارس ختم کیا یہ تو ہو گیا نیکسٹ یہاں پہ میں اس کو سکا لیا اس کو جو پانی تھا وہ ڈرائے کر لیا ڈرائے کرنے کے بعد یہاں پہ رکھوں گی اور اس کے اوپر سوٹوں گی کورن فلور کورن سٹارس جیسے بھی کہتے ہیں والو ہیں اس کو ہم نے خوش کرنے کے بعد اس کے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے کورن سٹارس کا تو اب دوسری تیہ لگانی ہے کیونکہ پٹاٹو رول چپس تو اب ہم نے اس کے نام سے آپ سمجھ جائیں کہ کیا کرنا ہوگا پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوٹے جو سائز کے ہیں نا علو وہ ہم نے کٹ کرنے ہیں وہ بھی اس کے اندر رکھنے ہیں رکھنے کے بعد پھر اس کو اوپر دوبارہ سے کورن سٹارس سوٹنا ہے اور اس کو ایسے کر کے رول کر دینا ہے رول کرنے کے بعد ایک پکسی لینی ہے ہم نے اور اس میں پسا دینی ہے اڑا دینی ہے تاکہ یہ کھلے نہیں اور ایسے ہی رول رہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں نے سارے ہی جو پکیں تھی وہ اس میں بھسا دیں دیکھ لیں اچھا طریقے سے اب میں نے جانا ہے چھولے کی طرف آگ جلانی ہے اور کڑائی رکھنے کے بعد یہاں پہ آئل ایڈ کر دینا ہے آئل ہم نے تھوڑا زیادہ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم سے یہ جو ہیں فرائے ہو جائیں اور آئل ہم نے نارمل سا گرم کرنا ہے زیادہ گرم کر لینا اور اس کو جلا لینا ہلکا سا ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں پھر اس کو ڈال کے ہم نے فرائے کر لینا ہے اس کو دیکھتے رہنا اور پڑھتے رہنا ہے جب تک یہ ہوتے نہیں ہے فرائے یہ نہیں ہے کہ آپ رکھ کے بھول جائیں سائیڈ پہ ہو جائیں انہیں تو یہ جل جائیں گے آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے اور اس کو ہلاتے پھراتے رہنا ہے یہاں بھی میں نے سارے آئل کر دیئے ہیں چلنے کی مزے سے اب اس کو میں اس کو جو سائیڈے ہیں وہ چینج کرتی رہوں گی اس کو ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے فرائے جیسے لیز فرائے کرتے ہیں ویسے ہی تو اب میں نکال لوں گے ان کو دیکھیں کترے مزے کے لگ رہے ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں دو تین چیزیں اور کرنی ہے یہاں پہ باول میں ایڈ کروں گی دوبارہ سے اور اس میں میں جو سوکا دھنیا ہوتا ہے نا مطلب کہ نمک ایڈ کروں گی نمک ایک جو ہوتا ہے ہرا دھنیا ہوتا اس کو میں سکھا لینا ہے سکھانے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو اس میں گرینری گرینری آ جائے کی جو لیز میں آتی ہوتی ہوتی ہے ویسے والی اب اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کا جو پک ہے تنکا ہوتا ہے وہ اس کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ایزیلی بالکل نکل جائے گا اس طرح جب اس کو فرائے کر لے گی نا اس کے بعد جی تو بھی بہت ہی مزیدار سی ہماری چائنیز ریسپی پٹاٹو چپس رول کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب اور بھی لائکم کو دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ کو بلا تخقیر ملتی رہیں کمنٹ باکس میں پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ لازمی کیجئے گا اتنی لمبی تقریر کا جو انام ہے وہ لازمی دیجئے گا ہمیں تو ملتی ہیں ایک نئی اور نیکسٹ مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ